السلام علیکم دیر آوڈینس ایٹس علی خان واجد لانوی جمناے وید آ گرامر ٹاپیک جیرنڈ آج گرامر کے ایک موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جس کو جیرنڈ کہتے ہیں اور اس کو اردو میں اسم مستر بھی کہتے ہیں اب جو جیرنڈ ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے اجیرنڈ is the noun form of a verb that ends in ing وہ جو جیرنڈ ہوتا ہے اصل میں وہ ہوتا تو verb ہے لیکن وہ کام ناؤن کا کرتا ہے بھلے اس کے ساتھ لاست میں ing بھی وہ لگا ہوا ہوتا ہے جیسے آپ کا present participle ہے وہ بھی verb ہوتا ہے اور ساتھ اس کے بھی لاست ing لگا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کا noun کے طور پہ کام نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کے adjective کے طور پہ کام کرتا ہے لیکن آج صرف اس لیکچر میں وہ جیرنڈ کی بات کروں گا پھر اس کے بعد next جو ان کا پھر comparison ہوگا اس پہ ایک الگ سے لیکچر ہوگا تاکہ پھر کوئی confusion وہ نہ رہے dear audience the caption جو آپ کی slide پہ ہے why it is called جیرنڈ یہ جیرنڈ کیوں کہلاتا ہے اس کی کچھ ہستی ہے بہت تھوڑی سی ہے the name is derived from late latin gerentium meaning which is to be carried out root نیچے اس کی اردو بھی لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا نام ہے یہ بہت پہلے لاتینی زبان سے لیا گیا ہے اور وہ لاتینی زبان کا لفظ وہ آپ کا gerentium تھا جس سے یہ لفظ gerent وہ لیا گیا ہے اور جس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا کام جو کے انجام دیا جا رہا ہو دیا جانا ہو دیا جاتا ہے یہ آڈینڈ یہ آپ کے سامنے یہ کیا ہے آپ کے سامنے جو جیرنڈ کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا دوسرا نام آپ کا وربل ناؤن ہے یہ ایسا کیوں ہے کیونکہ ہوتا یہ ورب ہے لیکن یہ کام ایک ناؤن کا کرتا ہے یعنی کہ ہوتا فیل ہے لیکن جو اس کا کام ہوتا ہے وہ ایک اسم کے طور پر کیا جاتا ہے یہ آپ کے نیکس سلائیڈ ہے جیرنڈ یہ سنٹینس کے ہم کسی سنٹینس میں جیرنڈ کو دیکھیں گے کیسے کہ اس پورے سنٹینس میں وہ جیرنڈ وہ کونسا آپ کا ورڈ ہے سب سے پہلے وہی جو پشلی سلائیڈ پہ تھا کہ جیرنڈز اصل میں آپ کے ایسی الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو وربز ہیں فیل ہوتے ہیں لیکن وہ کام ایک اسم کا کرتے ہیں ناؤن کا کرتے ہیں تو ہم اس کو ایڈنٹیفائی کیسے کریں گے تو ایڈنٹیفائی اجیرنڈ اینس انٹینس جس لوک فار ورب پلس آئی ان جی ان کے آپ نے ایک ایسا ورڈ دیکھنا ہے جو کہ ہو تو ورب لیکن جو اس کی ورکنگ ہے وہ ناؤن کی ہو وہ خالی فیل کی نہ ہو نہ ہی وہ ایڈیکٹیف کی ہو جیسا کہ میں نے in my earlier slides i have talked about that a present participle is just work as an ejective though it is also a verb dear audience now i talk about its types اس کی اقسام کتنی ہیں there are six main types of gerund where they function سب سے پہلے جو آپ کا gerund ہے بطور subject کام کرتا ہے دوسرا subject compliment کے کام کرتا ہے تیسرا direct وہ آپ کا کام کرتا ہے object کے then آپ کا indirect object بطور کام کرتا ہے پھر object compliment کے طور پہ کام کرتا ہے پھر آپ کا object of preposition کے طور پہ کام کرتا ہے آپ کا gerund and then object of a possessive as well تو یہ آپ کی سات kinds بنی ہیں لیکن میں نے direct اور indirect جو object ان کو ایک ہی رو میں لکھ دیا ہے dear audience اس سے پہلے سلائیڈ پہ جو gerund کی types ہیں اس کا ذکر کیا گیا تھا تو ابھی آپ کی caption پہ جب gerund as a subject کام کرتا ہے تو پھر اس کا sentence کیسے بنے گا سب سے پہلے آپ کا sentence ہے swimming swimming is my favorite hobby اب جو آپ کا swim ہے جو آپ کا verb ہے جب میں نے اس کو swimming کر دیا تب جا کے جو آپ کا noun بن گیا تو یہاں پہ جو swimming ہے it works here as gerund then دوسرا sentence آپ کا listen ہے سنو listening سننا یہ آپ کا noun بن گیا ساتھ ایڈیشن آئی این جی کا تو آپ کے سامنے ہے تو دا ہولی قرآن is a great way to relax یعنی قرآن مجید کو سننا وہ ایک بہترین بہت بڑا طریقہ ہے خود کو پرسکون رکھنے کا the next one is watching birds is a hobby of mine کہہ رہے جی پرندوں کو دیکھنا وہ میرا ایک مشغلہ ہے then fishing مچھلیاں پکڑنا fish مچھلی اور fishing مچھلیاں پکڑنا جی آپ کا noun ہو گیا then یہ جیرنڈ بن گیا is a good hobby یہ ایک اچھا مشغلہ ہے تو dear audience یہ وہ پہلی type تھی جیرنڈ کی جہاں پہ جیرنڈ works as a subject dear audience یہ آپ کی next type ہے جیرنڈ کی وہ آپ کہا جی subject compliment اب subject compliment کیا چیز ہوتی ہے it gives more information about the subject جو آپ کا subject compliment ہے وہ ہمیں فائل کے بارے میں مزید معلومات فرہم کرتا ہے دوسری line میں جیرنڈ 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 زیادہ تر آپ کا جو لنک ورب ہے سبجیٹ کمپلیمنٹ اس کے بعد آتا ہے جیسا کہ آپ کا پہلا سنٹینس ہے سنٹینس ورب کہلاتے ہیں دوسرا جیرنڈ سیم ہے جیسے اوپر اس آپ کا لنکنگ ورب ہے اس کے بعد سلیپ کے ساتھ آئی این جی ہے اور یہ آپ کا سبجیٹ کمپلیمنٹ ہے اس کے بات ہے وی انجائے ٹریولنگ اب دیکھیں وی آپ کا فائل ہے اور وہ کس چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ ٹریولنگ سے سفر کرنے سے ہے تو ٹریولنگ یہاں پہ آپ کا سبجیٹ کمپلیمنٹ ہے یہ آڈینس یہ نیکسٹ آپ کی جو ٹائپ ہے جیرنڈ کی وہ آپ کا جیرنڈ ایز ان انڈریکٹ اوبجیکٹ ان انڈریکٹ اوبجیکٹ ایز منٹ بی بلواسطہ مفعول یعنی کہ ڈریکٹ وہ مفعول نہیں ہے بلکہ انڈریکٹ ہے اب ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے ان او پرون او 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 ہم سم تنگ جو فائل یعنی کہ میں نے کسی اور کے لیے وہ کیا چیز خرید دی آگے جب ہم سنٹینس پڑھیں گے تو ہمیں مزید یہ واضح ہو جائے گا she bought him a present she فائل آپ کا bought آپ کا verb ہے him یہاں پہ آپ انڈریکٹ اوبجیکٹ ہے اصل میں اگر یہ فکرہ she bought present ہم اس میں نہ ہوتا تو پھر آپ present جو توفہ تھا یہ آپ کا ڈریکٹ اوبجیکٹ ہونا تھا یعنی کہ اس لڑکی نے ایک بہن نے اپنے بھائی کے لئے توفہ خریدا والدہ نے اپنے بیٹے کے لئے توفہ خریدا تو مطلب کیا ہے کہ اگر she انڈریکٹ اوبجیکٹ ہے وہ him ہے اور present then آپ کا ڈریکٹ اوبجیکٹ بن جائے گا then next آپ کی جی sentence ہے example sentence she told me a story she told me اس نے مجھے سنائی a story اگر me نہ ہوتا تو then a story اس کا ڈریکٹ اوبجیکٹ ہونا تھا اب me اس میں آ گیا تو یہ آپ کا انڈریکٹ اوبجیکٹ بن گیا dear audience not the next type of جیرنڈ وہ آپ کہہ جی اوبجیکٹ کمپلیمنٹ last میں نے سلائیڈ پہ آپ کو جو ہماری انڈریکٹ کی تھی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈریکٹ آپ کا کمپلیمنٹ کیا ہے اور ڈریکٹ آپ کا کمپلیمنٹ کیا ہے یہاں پہ ہے جی اوبجیکٹ کمپلیمنٹ آپ کا مفہول ہوتا ہے جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اب کمپلیمنٹ کیا ہو جائے گا a word are group of words that describes or renames the direct object of the verb in a way that is essential to complete اب جی دیکھیں اس کا sentence کیا ہے یعنی کہ وہ ایک لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو کہ بیان کرتا ہے یا renames the direct object جو direct object ہوتا ہے اس کو ایک نیا نام دیتا ہے یعنی کہ اس کے بارے مزید چیز بتاتا ہے of the verb کے حوالے سے in a way اس طریقے سے that is essential اس طریقے سے کہ جس سے اس sentence کا مکمل ہونا وہ ضروری ہو جاتا ہے sentence کے example کا i can make him a better person i can make اب i آپ کا subject ہے can آپ کا model verb ہے then آپ کا make آپ کا verb ہے اب جو آپ کا him ہے یہ i اور him یہ آپ کا direct object ہے i can make him اب آگے کہ a better person اب یہ جو آپ کا him object ہے direct اس کے بارے میں جو آگے information ہے یہ آپ کا object compliment ہے کہ مزید جو object کے بارے میں جو آپ کا him ہے کی تفصیلات ہیں وہ آپ کا کیا ہے object compliment ہے next public speaking makes احمد nervous کہہ رہے جی لوگوں کے سامنے بات کرنا احمد کو وہ پریشان کر دیتا ہے اب احمد آپ کا کیا ہے جی زہر سی بات subject ہے then direct object کیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ چیز کیا کرتی ہے public speaking makes احمد nervous کہ وہ احمد کو لوگوں میں سریعام بات کرنا اس کو پریشان کرتا ہے تو نروس یہاں پہ کیا چیز ہے یہ آپ کا object compliment ہے کس کے حوالے سے آپ کا subject احمد کے حوالے سے کہ لوگوں میں بات کرنا اس کو پریشان کر دیتا ہے dear audience now i talk about its types اس کی اقسام کتنی ہیں there are six main types of gerund where they function سب سے پہلے جو آپ کا gerund ہے بطور subject کام کرتا ہے دوسرا subject compliment کے کام کرتا ہے تیسرا direct وہ آپ کا کام کرتا ہے object کے then آپ indirect object بطور کام کرتا ہے پھر object compliment کے طور پہ کام کرتا ہے پھر آپ کا object of preposition کے طور پہ کام کرتا ہے آپ کا gerund and then object of a possessive as well تو یہ آپ کی سات kinds بنی ہیں لیکن میں نے direct اور indirect جو object ہیں ان کو ایک ہی رو میں دیار دیار یا آپ کی next slide ہے اور caption ہے آپ کا object of preposition کہ جو preposition کا object ہوگا then the noun or pronoun اسم یا اسم ضمیر pronoun آپ اسم ضمیر کہلاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی نام ہے یعنی کہ نام آپ احمد لے لیں اس کا pronoun آپ کا ہی ہو جائے گا نام آپ آلیہ لے لیں تو اس کا pronoun شی ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کی preposition آئے گی وہ آپ کو object of preposition کہلائے گا اب آپ آپ پارٹی اس اس is the object of preposition with اب یہ دیکھ لیں جو آپ کا اس ہے یہ object ہے اور اس کے ساتھ جو with ہے وہ اس کی preposition ہے she said next to him next to show the relationship جو next ہے to یہ ایک رشتے کو ظاہر کرتا ہے between she and him یعنی کہ اس لڑکی یا عورت کے اس him کے ساتھ کسی بھی میل کے ساتھ جیسے ماں کا بیٹے کے ساتھ ہے hence him is the object of the preposition to تو پھر کیا ہو گیا جو آپ کا him ہے یہ object ہے اس کی preposition کیا ہے وہ آپ کی to ہو گئی اچھا جی next دیکھیں they are going to the university the word university is the preposition of object to university جب دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کا object ہے اور ساتھ preposition اس کی کیا ہو جائے گی وہ to ہو جائے گی dear audience hopes ہو کہ آپ کو اس کی سمجھا گئی dear audience یہ آپ کی جیرینٹ کی جو types ہیں ان کی آخری type ہے object of possessive possess کرنا کسی چیز کا ملکیت میں ہونا a sentence in which ایک ایسا فکرہ جس میں the pronoun جو اسم ضمیر ہے functions وہ اپنا کام ادا کرتا ہے as a possessor کسی چیز کا رکھنے والا ملکیت ہونا that house is mine اب کہہ رہے وہ جو گھر ہے is mine وہ میرا ہے اب mine جہاں پہ ہے جی آپ کا object of possessive ہے it's her car یہ اس کی car ہے ہر جہاں پہ آپ کا کس کا possessive ہے car جو اس کی ملکیت ہے تو object of possessive آپ کا یہاں پہ ہر ہو جائے گا it's yours blanket اب جو آپ کا object ہے وہ blanket ہے اور possession کیا ہے وہ yours ہے تو yours پھر آپ کا یہاں پہ object of possessive ہو جائے گا dear audience thanks you very much for watching my video lecture a most important topic called gerund اب اس کے بعد جو ملتا جلتا ایک confusing آپ کا grammar کا topic ہے وہ آپ کا present participle ہے بہت زیادہ detail میں میں نے اس کی اور چیزیں نہیں لکھی کیونکہ یہ صرف beginners کے لیے تھا اب جو next آپ کا topic ہوگا وہ آپ کا present participle کا ہوگا کیونکہ اس میں بھی ing ہے last میں اس میں بھی ing ہے so ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فکرے میں کون سا ing والا جو word ہوگا وہ gerund ہوگا اور کون سا present participle ہوگا پھر آگے اس کی جو types ہوں گی وہ بھی ان چانے لکھیں گے so once again thanks you very much kindly subscribe to my channel learn with jamni do like share share and comment as well so take care have a good day Allah Hafiz موسیقی